اعوذ باللہ من شیطان رجی بسم اللہ تعالیٰ وَمِن سَيِّعَاتِ آمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَامُ ذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلُّ فَلَا آخَادِيَ لَهُ وَاشْهَدُ وَلَّا إِلَىٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ وَهْدَهُ لَا شِرِكَ لَهُ وَاشْهَدُ عَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَبْسُولِهُ اَمَّا بَعَدْ طَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَعَلَ اللَّهُ تَعَالَ فِي الْقُرْآنِ الرَّجِيمِ وَالْقُرْكَانِ الرَّحِيمِ اَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَدْقُرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَقَعَلَ اللَّهُ تَعَالَ بِي مَقَامٍ آكَرٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا تَثِيرًا سُبْحَانَ اللَّهِ وَسَبِّهُ بِكْرَةً وَأَسِيرًا مَشَاءَ اللَّهِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَ بِي مَقَامٍ آكَرٍ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا أَقْلَ أَقْضَلُ الزِكْرَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَقْضَلُ الدُوَاءَ الْحَمْدُ لِلَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ وَنَحْمُ لَا ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ سَلِّعَلَى السَّيِّدِنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابِهِ مُبَارِكُ وَسَلَّمُ وَسَلَاكُ 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 وَعَلَى آلِهِ وَسَحَابِكَ يَا عَلِيَ اللَّهِ يَا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ سَبْسَ اَوْلَا آلَا مَارَنَبِي سَبْسَ اَوْلَا آلَا مَارَنَبِي سَبْسَ اَوْلَا آلَا مَارَنَبِي اَفْنِ مَوْلَا کا پیارا ہمارا نبی تو ہنو عالم کا جنگا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے روسل خلق سے اولیاء اولیاء سے روسل سَبْسَ اَوْلَا آلَا مَارَنَبِي سَبْسَ اَوْلَا آلَا مَارَنَبِي سَبْسَ اَوْلَا آلَا مَارَنَبِي سَبْسَ اَوْلَا مَارَنَبِي روسل حَق آلَا مَارَونَبِي شفیم مذنبین رحمتل العالمین احمد مجتبا حس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات دست اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین آمین محترم محزز عفاظ اکرام محزز بذرگ علماء اکرام سناحان شیری بیان سناحان مصطفی محزز بذرگو دوستو عزیز بھائیو عزیز بچو عزت باہم بہنو بیٹیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس سارے آج ہفتہ بار محفل جامعہ محصد حضر بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اندر جو کہ ہفتہ بار محفل ذکر مصطفی شاہ نے مصطفی منفر ہوندی ہے اس محفل دی اندر یکم اکتوبر پروچ مرات بعد نماز اشاہ دو ہزار دی دی اندر اس وقت اسی حاضرہ اور اللہ تعالیٰ دا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سن بے شمار نعمتہ آتا فرمایا سب تو افضل ترین نعمت اللہ تعالیٰ نے سانو ایمان دی دولت رہن پالا پال کرتا اللہ تعالیٰ دیا نعمتہ تاجبنا شمار کر سکے دی نہیں کر سکتا اللہ فرما دے وَإِن تَعْتُ نِمَتَ اللَّهِ لَا تُعْسُوحَ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے بے شمار نعمت آنے اللہ تعالیٰ فرما دے فَبِئِيَا عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَزِّبَان پس تو اپنے رابطی کیلی کیلی نعمت نو جتنائے گا حاضرِ محترم بے شمار نعمت آنے انگنک نعمت آنے لیکن سب نرو بٹی نعمت سب نرو بڑا کرم ساٹھے تے اے وے کہ سانوں اللہ نے ایمان دی دورتنہ مالا مال کرنا اور ایمان والے بھی قائرات دی اندر بے شمار نے حد آدم اللہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ صلات و السلام تک تمام انبیاء رسولتے اللہ دی وحدہ نیتے ایمان رکھن والے سارے دے سارے ایمان والے نے لیکن پھر اللہ دا اور بے شمار شکرے اللہ نے سانوں ایمان والے میں چون کے اپنے محبوب دا امدی بنائے اور پھر اللہ تعالی نے انہا امدیاں میں تمہیں چونیا اللہ نے سانوں اپنے کارک بلا کے اپنے اور اپنے رسول دے ذکر دے محفل کران اور سنندی توفیق عطا فرمائے اس لئے جتنا بھی اللہ دا شکر ادا کیتا جائے تھا حاضرین محترم ان آیات مبارکہ دے اندر اللہ تعالی نے پاک اللہ قرآن مجید برکان امید ہی چون چند آیات مبارکہ تناوت کرندہ شرف واسو کیتا ہے ان آیات مبارکہ دے اندر اللہ تعالی نے اپنے ذکر دے فضیلت بیان فرمائی اور ذکر کرنوالے دے فضیلت بیان قبل ہستوں کہ اس بات اگے تفصیل نہ گیتا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنال محبت اور عقیدت نہ اظہار کر دیا ہے کہ قدیس مبارکہ کیونکہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میرے دیکھ کسرت اور دروش نہیں پڑے گا فرمای کل قیامت اللہ دن میرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرہ مبارکہ خوشی دے خوشی دیا ساتھ اگر آرہے لے لیکن جب توجہ تو فرماو وہ چہرہ مصطفی اللہ وآلہ وسلم جنہاں چہرہ دیا قسمہ اللہ وآلہ وسلم چانہاں تشریف لے اور ایک دفعہ چانہاں ویکھن اور ایک دفعہ چہرہ مصطفی دیا قسمہ اللہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم چانہاں میں چودمی رات دیا چنہاں ہوئے اور اپنے پورے چوپن دے روشنیاں کرنا بکھیرتا ہوئے اور ایک طرف چودمی رات دیا چانہاں چمکتا ہوئے اور ایک طرف چہرہ مصطفی ہوئے جابر رضی اللہ تانہاں بھر فرمان دے میرا جدہ خیال ہویا کہ میں بیٹھا جو گورتے کران چہرہ مصطفی زیادہ ہوں سینو جمیلے یا آسمان چنگ جڑھا زیادہ سینو جمیلے روحان اللہ فرمایا کہ ایک دفعہ آسمان دے چنگ دی طرف ایک دے اور ایک دفعہ اور آف صلی اللہ اللہ وآدم سلم دے آف صلی اللہ آرام فرما رہے نے اور اوپر کالی رنگ دی کمڑی ہوئی ہے اور کمڑی دے دوال نے ایدگید یعنی چار درم یا فرمایا کہ سورہ کلر دے دورے ایسی کالی کمڑی ہوئی ہے اور اس تو چہرہ مبارک دیڑائی ہو کمڑی مبارک ہٹی ہوئی ہے چہرہ مبارک نظر آرے آئے جاپر رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر انہ دی قسمت جاگی اور آپ نے چہرہ مبارک دی زیارت پر اور اس طرح دے حرف فرمائی اور اے غصو جو بیچار کرنا پہ کہ میں میکھا دے صحیح اللہ اکبر آج میں دور و فکر دیکھ رہا ہوں کی فرما دے اکتاب آسمان دے چاند ہی طرح بیگتے نے اور اکتاب مصطفاد ہی طرح بیگتے نے بار بار بیگ خند بار حضو جو بر رضی اللہ تعالیٰ کی فیصلہ فرما دے فرما دے آسمان دے چاند نالوں آمین آج میں آج میں آج میں آج میں حدیث مبارک کوٹ اس واقع سے کیتی ہے کہ جڑا پہلے چہرہ مبارک حسین و جمیل ہے جیدو وہ چہرہ مبارک خوشی دے اثار ہونے اللہ اکبر صدقے جائیے شمعہ رسالت دے پروانی آتوں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلی صلی اللہ دی جنہا صحبت نصیب ہوئی اور صحبت رسول دے اندر رہ کے چہرہ مصطف آدھی زیارت کر دے صحابی رسول صحب بن صحیح بن صحیح اللہ تعالی فرما دے نے کہ نبی صلی اللہ تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلی سلم پہ چہرہ مبارک پہ اللہ اکبر خوشید اثار نظر آ رہے نے تو صحابہ اکرام کا انداز نبی صلی اللہ علیہ وآلی سلم مہاتب کرندہ اتنا عدب والا اتنا تعظیم والا اتنا محبت والا ایسی محبت ایسا عدب ایسی تعظیم ایسی عزت دنیا دے اندر کسے مثال کوئی پیش کر سکتا صحابہ اکرام مثال میں جس وقت محبوب خدا نو محاطب کر دینے پہلے کہہ دینے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ حدیث مبارکہ دی اندر ہوں جاب رضی اللہ تعالی نے دریافت کیتا عرض کیتا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں اور آپ یہ فرما آگے پھر پچھ یہاں یا رسول اللہ صل میرے آگ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں کی حکمت ہے یا رسول صل مبارکہ نظر آئے مفہوم ارز کرنا اللہ نبی صل سلم نے فرمایا جبر اللہ سلام تشریف لیائی سلم اور جبر اللہ سلام نے آگے اللہ دا پیغام کی سنا فرمایا کہ محمد صل اللہ علیہ وآلہ سلم جو آپ صل اللہ علیہ وآلہ سلم پہ ایک مرتبہ دروش شریف بیج آپ سلم پہ ایک مرتبہ دروش شریف بیج فرمایا اللہ تعالی عوضہ دس رحمت ناظر فرمایے اللہ اگر فرمایا اللہ عوضہ دس اگنا مانو ما فرما دے گا اور فرمایا کہ اللہ عوضہ دس درجات بلات فرمایے رست وچہ کرو جبرائی السلام نے آگے محقوب خدا احمد مصطفی حضر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم ایک خوش حبری سنائی اور درود پڑھ والے جنہ انامات مل دینے وہ انامات جنہ اللہ پر خدا تذکرہ کیتا اور اللہ دے نبی خوش ہوگی لہذا خوش نصیب و انسان ہے کہ جہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دینا محبت اور عقیدت اظہار کر دیا ہویا نبی صلی اللہ درود و السلام بیجدہ رہے اور اپنا تعلق محبوب مصطفی صلی اللہ مضبوط کرتا ہے رشتہ میرا خدا کی خدای سے چھوک جائے اس رشتے نو زیادہ تو زیادہ مضبوط کیتا جائے فرمایا کہ کل قیامت نو وہ شخص میرا سب نو کریب ہوئے گا یا میرے دیکھ کسر تر درود شریف پڑھ رشتہ اللہ عطب رشتہ میرا خدا کی خدای سے چھوٹ جائے چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دمان مصطفی سارے جوا دروشی پڑھو اللہ صلح سیدنا و مولانا محمد والا سیدنا و مولانا محمد والد صحاب بارک السلام السلام والسلام والسلام یا رسول اللہ والا حال صحاب یا نبی اللہ یا رحمت للعالم کیونکہ محفل بات مخت ٹائم واسط اخت واسط دیئے اس واسط جہا تفصیل ذکر اور ذاکرین دی فضیل جڑی آپ دے سامنے تو ارز کرنے اللہ تعالی دی بارک دعائیں اللہ تعالی سانو قرآن و حدیث سمجھن دی سکم دی سکان دی اور اس عمل کر زندگی گزار دی تو فیق آتا فرمایا اللہ تعالی فرمان دائیں یا ایو اللذین آمان اذکر اللہ ذکر کثیر اے ایمان والے اللہ دا کثرت نہ ذکر کرو کثرت نہ کثیر تدا ہوتی مراد اینا ذکر اللہ دا کرو کہ جڑا شمار نہ کر سکتے بہت زیاد فرمایا کثرت را ذکر کرو وَسَبِّهُو تبار اللہ دی یاد کرے اپنے بندے نو ذکر کرے قرآن پاک اللہ تعالی فرمان وَسْبُرُونِ اَذْكُرْكُن وَسْبُرُونِ وَسْبُرُونِ بس تم منو یاد کر میں دیلو یاد کرنگا وَسْبُرُونِ اور میرا شکر ادا کر کفر مات کر اللہ دا ذکر کرنا اللہ دا شکر اور اللہ تعالی ناف فرمان کرنا اور اللہ دی لہٰذا اللہ تعالی دیا اللہ دی دعائے کہ اللہ سانو ذکر فکر رہ کے زندگی گزاری توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وحادی وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی دے فرشتے نے کچھ اللہ تعالی دے ایسے فرشتے نے جڑھ زمین تے اتر دے آسمان تو ناظر دے اور زمین تے پیار جان دے اور زمین تے پیار کے انہا لوگان دی تغاش کر دے جڑھ اللہ دا پیار دے 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 جس وقت زمین تے پیار جان دے دے اوہ نہ فرشتے میں چھوں اوہ ناظر فرشتے میں چھوں جیز زمین دے زمین تے پیار جان دے جنہا فرشتے انہوں وہ لوگ نظر دے وہ لوگ چیرے اللہ دی یاد کر رہے دے وہ فرشتے انہوں بے انہوں رحمت پر بچھا لیں انہوں رحمت دھاپ لیں دے اور پھر دوسرے فرشتے آواز دے اے فرشتے آجاؤ جنہا جیسی تلاش کر آج 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 اللہ اکبر وہ فرشتے آج حدیث مبارکہ بھی چوند آئے وہ فرشتے وہ ذکر سماعت کر دے اور اللہ اکبر وہ دائرہ بنانے دے اور دائرہ دی شکل زمین تو لے گیا سماعت تک پہنچ اللہ اکبر حاضر نے محترم اور اتنا پھر جس وقت ذکر دی محفل ہتم ہندی ہے ذکر کرنے والے لوگ جس وقت فارغ ہوتے نے وہ پھر اللہ تعالی دی بارگرہ دی اندر حاضر ہو جان دے فرشتے حالان کہ اللہ تعالی سب کچھ چاند اور بیک دائے لیکن اللہ دی شان ہے بھے اللہ تعالی دی حکمت جو بھی اہلی علم بیان کر دی کہ اللہ فرشتے کو اقرار کرانا چاند آئے اور فرشتے سبانی سننا چاند آئے کہ میرے بندے میرا ذکر کر سب بھے بھے اللہ پہ جن ہوت اللہ فرشتے کتھ گئ سب اللہ زمین پہ گئ سب میرے بندے کس را پایا اللہ آسان تیرے بندے سب کر دے آئے پایا اللہ تعالی فرم دے فرشتے کہ میرے بندے میں بیک خی فرمایا اللہ تعالی آرز کر دے کہ اللہ تعالی فرما دے کیا فرشتے ہو اگر میرے بندے میرے بیگ لیں دے فرمایا اللہ اور تیرا ذکر کر دے اللہ بیک نہیں پھر بھی تیری یاد کر دے آئے پرشتے اگر میرے بندے میرے بیگ لیں دے میرے دیدار کر دے اللہ فرمایا کہ ارز کی تائی اللہ اگر تیرے بندے تیرے بیک لیں دے تو اور سے آتا دے رضی کر دے اللہ فرما دے فرشتے ہو میرے بندے کی چاہد دے نے حرف کر دے یا اللہ تیرے بندے جو نے تیری رضا اور خشنودی اور چندتہ دے دینا مات چاہدے یا رب اے فرشتے کیا انا دوزک عذاب ہوئے کہ فرمایا اللہ اکبر یا اللہ دوزک بیک کی دے نہیں اللہ تعالی فرما دے فرشتے اگر دوزک بیک لیں دے فرما اللہ اکبر یا اللہ دوزک بیک لیں دے تو اور در دے تیرے کولوں اور تیری یاد کر دے اور تیرے کول پناہ مانتے اللہ اکبر اللہ تعالی فرما دے اے فرشتے گوا بن جاؤ میں انہ دی بخشے فرما دے اللہ تعالی ماندہ کہ فرشتے گوا بن جاؤ میں انہ دی بخشے شر فرما دیتی اللہ اکبر انہ فرشتے میں چون اے فرشتے کے اندر اللہ ایک بندہ ہے سب اللہ خبر جڑا اتھے ذکر کرنوا ستنی سی آیا کسی اور مقصد واقع سی جرزہ کرین سن ذکر چھ مشہور لوگ سن انہ بچوں کسی نہ انہ کوئی حاجت سی کوئی ضرور تس کوئی کام سی اس مقصد واقع سی لیکن اتھے آکے آکے یعنی اومی بندہ شامل ہو گیا اور انتظار کرتا رہا اللہ فرمان دا اے فرشتیو میں اس بندہ بخشے فرمان دیتی ہے جہاں آت انہ پیان گیا ذکر شامل ہو گیا حاضرین محترم زا کریم اللہ تعالی دے ذکر دی بڑی فضیلت اور میں حافظ ذکر لا الہ اللہ بہترین ذکر لا الہ اللہ ہے فرما قد افلا من تزکہ فرمایا اکام یاب ہو گیا فلا پا گیا او شخص قد افلا من تزکہ وزکر رسم ربی فصل اللہ جو اپنے رخ نام دا ذکر کر دا رہا اکام یاب ہو گیا اور اپنے نفس نوں اور تزجیل نفس کر دا رہا فرمایا اکام یاب ہو گیا تو لہٰذا حاصل محترم اس دنیا اور آخر دی اندر کام یابی جڑیے وہ اللہ تعالی دی یاد دی اندر اور سکون دی نعم جڑیے وہ اللہ دی یاد دی اندر آج اس کائنات دی اندر ہر شخص آمن سکون دا مطلاشی سکون قلب دا مطلاشی سکون قلب تلاش کر دا کتے تلاش کر دا کدی بلدگا دے کدی پہلنا دے تلاش کر دا کبھی ہیرے جوہرات اور سون چاندی دے انبار دی اندر تلاش کر دا کدی جاہو چلال دے تلاش کر دا کدی بلکان جرمت دے جاہو دا دے تلاش کر دا دے کدی خمال کدی دے تلاش کردا مطل دا میری جان و سکون مل جائے میرے دل نو سکون مل جائے میرے قلب سکون مل جائے لیکن سکون نہیں ملتا کیوں اس واسطے اس نے سکون دی اس جو دولت ہے انہوں چھڑ دیتا ہے اور جیسے سکون جس نے دریہ نہ ملتا ہے اس دولت نے چھڑ دیتا ہے اس دولت نے چھڑ کے اوراں جگہ دے سکون تراش کرتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انشاد فرمایا اللہ کی ذکر اللہ تطمئن القلوم برما خبردار خبردار اللہ دے ذکر نا دلان سکون میں قرآن باہت اللہ تعالیٰ واضح فرما دی اللہ دے ذکر نا دلان سکون میں ارتائی توجہ اللہ اکبر نہ دولت دی اندر سکون نہ امیری دی اندر سکون نہ غریبی دی اندر سکون نہ قوت دی اندر سکون ہے نہ ما یعنی حیرت جوارات دی اندر سکون ہے یا کار پوٹی تے بنگلیاں دی اندر سکون ہے اگر سکون ہے تو کتے بے اللہ دی یاد دی اندر سکون ہے وہ اگر غریب اندہ دیڑا ہے جنہوں ایک وقت داکانہ ملتا ہے اور ایک وقت داکا کشن اندہ ہے اگر وہ بھی اللہ دی جاد دی اندر ہے اللہ انہوں میں سکونِ قلب عطا فرمایا ہے اگر جانپڑی دے اندر رہن دا ہے اللہ انہوں میں سکونِ قلب عطا فرمان دا ہے اگر یعنی بڑی کوٹھی اور محل دے اندر رہن دا ہے اور اللہ دی یاد مجھ رہن دا ہے اللہ انہوں میں سکونِ قلب عطا فرمایا ہے ہاں زنن محترم دنیا دے کس مقام پہ بھی ہے کس درجہ پہ بھی ہے لیکن اگر دا تعلق اگر دی نسبت اگر دل اللہ دی یاد مجھے لگا ہوئے انہوں اللہ نے سکون دی دولت عطا فرمائی ہوئی ہے اگر اللہ دے ذکر نو چھاٹ کے اسے درجچ رہ کے بندہ تناش کرے سکون نو سکون نہیں ملتا نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر کو آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کی یاد کرنے سے اللہ اکبر اللہ اللہ تو حاضر نے وہ درم ایک کتھو ملتی ہے کسران یعنی کسران یعنی بہت ذکر دی دولت نمالہ مال ہوتا ہے اس واسطے فرمایا کہ انہوں نے لوگاں نے اپنا تعلق جوڑ کے رکھو جنہوں نے لوگ دے رہنے اللہ دی یاد بچھ رہنے جنہوں نے دل اللہ دی یاد بچھ لگے رہنے انہوں نے اپنا تعلق جوڑ کے رکھو انہوں نے اللہ اللہ کرنے سے خدا نہیں ملتا اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں سوبت سوبت سالے سالک نند سوبت تالے تالک نند فرما نیکہ دی سوبت نیک بنا دے دیئے تے بریہ دی سوبت برا بنا دے دیئے اللہ اکبر حدیث دلیل پیش کرنے گا اللہ جن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہوں نے اللہ جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر اگر تیری دوستی کسے لوہار دے نہ لیں توجہ کرو اگر تیری دوستی تیرا تعلق تیری نسبت تیری بیٹک تیری صحبت اگر کسے لوہار دے نہ لیں حدیث مبارکہ جن نبی مثال پیچ کیتی گئی فرمایا کہ جنہوں بھی تیر کو ٹائم ہوئے گا تو لوہار دے کو بیٹھے گا تو لوہار دا کی کام میں ادھے دکان پہ جائیں گا جدو دے دکان پہ جائیں گا اللہ اکبر لوہار اپنا کام کردہ ہوئے گا اللہ اکبر وہ دنکر تہائی ہوئے گی یعنی کہ آگ چلائی ہوئے گی جنہ دیر تک اگر ادھے کو کچھ چیز خریدے گا تو پھر بھی اگر نہ خریدے گا تو انہی دیر تک جنہ دیر اور انہی دیر تک تینہ دنکنی دھوما جڑا ہے وہ سمیل جڑی ہے وہ پرداشت کرنی پہے گی اگر تو کچھ گرید کے نام ہی اللہ اکبر اگر تیری دوستی کسے اتر فروش دے نہ اگر تیری دوستی اگر تعلق حدیث مبارکہ دے اندر مثال پہش گی اگر تیرے دوستی تعلق کسے اتر فروش دے نہ لے جدو بھی تیرے کو ٹائم ہوئے گا مخموم انسکار پھر تو اوڈے کل جائے گا اتر فروش دی دکان دے جائے گا اوڈے کل بیٹھے گا جا کے اتر اوڈے کو خرید کے لے آئے گا پھر تو ناوی کرید کے لے گا جن دی تک اوڈے کل بیٹھا رمے گا اوڈے دی تک اوڈے دماغ اپنے دل دماغ سکون چانتا رہے گا اس طرح فرما اگر تُ نیکا دی سوپت اندر جو نیکی دا حکم دے رہے جو نیکی دی بات کر رہے سکون مل جائے گا اگر سو دی عمل نہیں بھی کر سکتا جن دی تک سو بات رہے گا نیکی دی مل دا رہے گا اگر سو بات دوست برے لوگ دے نا در اللہ اکبر برائی کر روان دے نا لے جن میں تیر کو ٹائم ہو گا تو نا برائی برے لوگ دے کھول جا کے بھوے گا اگر برائی کر دے چوری کر دے ٹکیتی کر نشا کر دے کوئی بھی عمل بھو کر دے اگر تو نائی بھی کر دا تو اپنے بچا کے رکھنا ہے لیکن جن دیر تک انہ دے بچ مجھو رہ گا انہ دیر تار ہمیں گا اس واسطے فرمایا شیعر صحابی رحمت اللہ نے کی فرمایا فرمایا صحبت صال 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 نیک بنا دے دی بریاں صحبت برا بنا دے دی اس واسطے صان اللہ تعالی بار گئی دعا کرنی ہے اللہ تعالی صان نیک عمل صفیق فرمائے صان اپنی یاد وچھ رہ کے زندگی گزار تعفیق عطا فرمائے ایسے عمال کرنی تعفیق فرمائے جنہ اللہ راضی اور اللہ رسول راضی اور ایسے عمال تو بچن تعفیق فرمائے جس اللہ دی نراز کی اور اللہ رسول دی نراز کی وما علینا اللہ 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 سلی